آپ دوستوں کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ کام کی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ ایڈوکیشن کے حالے سے ٹیچر ہیں ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا کوئی ایڈوکیشن بی ایس ایم ایس ای یا کسی بھی ایڈوکیشن فیڈ سے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کے لئے آپ تسلیح اور آرام کے ساتھ ویڈیوز دیکھئے گا یہ آپ کے کام کی ہے کبھی نہ کبھی آپ کو ان کوئیسٹن کے آنسر کی شاید ہو سکتا ہے ضرورت پڑے تو آرام اور تسلیح سے بیٹھ کی پوری ویڈیو دیکھیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو پہلا جو کوئیسٹن آ رہا تھا کہ بی ایڈ اور ایم ای ایڈوکیشن میں کیا فرق ہے آیا کہ بی ایڈ کرنی چاہیے یا ایم ای ایڈوکیشن کرنی چاہیے تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے میں آپ کو بارہ بتا چکا ہوں پہلے بھی میری ویڈیو اس چینل پر موجود ہے میں بنا چکا ہوں برائے میربانی آپ تفصیل کے لیے اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو بی ایڈ کس لیول پر کرنی چاہیے کتنا آپ کے کام آ سکتی ہے اور جو ایم ای ایڈوکیشن ہے وہ کون کس کس سٹوڈنٹ کو کرنی چاہیے اور وہ کہاں تک آپ کے لیے فیدہ مند ہو سکتی ہے تو میرے بھائی یہ تمام ڈیٹیلز میں نے بتا دیا آپ میری ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور جو سیکنڈ کوششن آ رہا ہے اس کا بھی میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ریویو کر چکا ہوں میری ویڈیو موجود ہے ایم ایس اور ایم فیل تو ابھی تک میرے پاس جو میسیجز آ رہے ہیں وہ آپ دوستوں کے چاہیے آ رہے ہیں کچھ دوستوں کے ایم ایس کرنی چاہیے یا ایم فیل کرنی چاہیے کون سی کہاں پر زیادہ فیدہ مند ہے اور کہاں پر ایم ایس کرنی چاہیے اور ان دنوں کے درمین ڈیفرنس کیا ہے ایم ایس کا کیا فیدہ ہے ایم فیل کیا فیدہ ہے اس کا کیا ڈیوریشن ہے وہ کب ہو سکتے ہیں میرے بھائی یہ ویڈیو بھی میری چینل پر موجود ہے اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پر میں آپ کو یہ مقصرم بتا جاتا ہوں کہ ایم ایس آپ لوگوں کو فیدہ مند اس لیے ہے کہ جن کی اگر جاب نہیں ہے تو وہ ایم ایس کی طرف جائیں سوری جن لوگوں کی جاب نہیں ہے تو وہ ایم فیل کی طرف جا سکتے ہیں اگر جن دوستوں کی جاب ہے وہ آلریڈی گورنمنٹ سرونٹ ہے تو ان کو ایم ایس کی طرف جانا چاہیے یہ اس کے اوپر پوری ویڈیو میں موجود ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پر اتنا ٹائم تو نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی ویڈیو موجود ہے تو وہ آپ دیکھ کے کنفرم کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں وہ جواب دینے کی کوشش کروں گا جن دوستوں کو جواب نہیں مل سکا تو کچھ دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے نام تو اب نہیں یاد آرہا برحال میں بتا دیتا ہوں کہ دوست کہا رہے تھے ایم ایڈ کرے جان نہ کرے جو دوست ٹیچرز ہیں ایم ایڈ کا کوئی فیدہ ہے کیا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کیونکہ فیلحال ابھی ایڈیوکیشن کے اندر سنیارٹی پروموشنز بغیرہ کے اندر ایم ایڈ کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے فیلحال آپ کو ایم ایڈیوکیشن جائے ایم ایڈ کا کوئی فیدہ ہے آپ بی ایڈ کر لیں لازمی طور پر بی ایڈ جن دوستوں کی جاب ہے وہ بھی کر لیں اور جن دوستوں کی نہیں ہے وہ بھی کر لیں اور بی ایڈ ہو کب سکتی ہے اس کا ڈیوریشن کیا ہے تو پہلے تو یہ دو سمیسٹر کی چل رہی تھی ہوتی تھی لیکن آپ اس میں امنڈمنٹ کر کے اس کو تین سمیسٹر تک کر دیا گیا ہے تو یہ آپ جب ایڈیوکیشن فیلڈ کے اندر ٹیچنگ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بی ایڈ کی ضرورت پڑ دیا ہے اگر آپ کی پاس بی ایڈ نہیں ہے تو بھی آپ کو پانچ سال کا ڈیوریشن پہلے تین سال کا دیا جاتا تھا ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے پانچ سال کا کر دیا گیا ہے آپ کو پانچ سال کے اندر بی ایڈ کرنی ہوتی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جب سسٹین جیئر داب ایڈوکیشن جاہے وہ آپ کی بی ایس ہے یا پھر ایم ایم ایسی ہے یا کوئی بھی ماسٹر ڈگری ہے آپ ایڈوکیشن کے طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ بنا ٹائم ضائع کیے آپ نے بی ایڈ کا داخلہ بھیج دینا ہے اس کا فیضہ یہ ہوگا کہ جب بھی گورنمنٹ جابز آئیں گی تو ان کے اندر آپ کو بی ایڈ کا ایکسٹر ایڈ ملے گا آپ کے مارکس فیرل مریٹ کے اندر کاؤنٹ ہوں گے وہ چاہے سکسٹین ہو چاہے اس سے آگے ہو جائے ففٹین سکیل ہو تو اس کے اندر آپ کے بی ایڈ کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس لیے میں آپ دوستوں کو مشروع دیوں گا کہ سکٹین جیئر آف ایڈوکیشن کے بعد آپ فوراں سے بی ایڈ آپ کو کر لینے یہ بغیر ٹائم ضائع کیا ہے تو میرے بھائی اس میں اگر آپ ریگولر کلاسز لے سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو آپ کسی ریگولر یوریسٹی کسی ایفیلیٹڈ کالیج یہ گانے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ پین نہیں لینا چاہتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سکٹین چہرہ پیجوکیشن کے بعد دوست تھک جاتے ہیں پڑھائی سے تو ان کے لیے بیسٹ جی ہے کہ آپ علامہ ایک بالوپنی یوریسٹی کے طرح بی ایڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہونے والا ہے صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسائنمنٹس اور جو آپ کی ورکشاپس ہوتے ہیں وہ آپ نے ٹائم پر ٹائم کرنی ہوتی ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا وہ نہ ہوتی ہے بکس وغیرہ کا اس میں آپ ٹچ میں رہیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ٹائم پر ملتی رہیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بکس وغیرہ پوسٹ آفیس میں پڑھی رہتی ہیں تو وہ ڈلیور نہیں کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو لینے پڑتے ہیں برحال اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مل جاتا ہے کہ آپ کو کوئی خاص پین لینے لینا پڑتا اس میں فورٹی پرسنٹ مارکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسائنمنٹس کے ہوتے ہیں اسائنمنٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ بکس سے دیکھ کے لکھتے ہیں تو آپ بی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایمفل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دونوں ڈگریز ایک ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں بی ایڈ اور ایمفل آپ دونوں کو کانٹینیو کر سکتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ جو ہے کہ آپ کو دو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں آپ کا ایک میں بی ایڈ اگر چل رہی ہے تو دوسری یونیورسٹی سے آپ کی ایمفل جا ایم ایس جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو رہی چاہیے دونوں ڈگریز ایڈ دی سیم ٹائم آپ ایک یونیورسٹی سے نہیں کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ جیسے پوشن کا انسر آپ کو اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا تو آپ اس طرح بی ایڈ اور ایمفل دونوں کانٹینیو کر سکتے ہیں آپ کو اس کے اندر یہ بھی کوششن کا انسر بھی مل گیا ہے کہ ایڈ سیم ٹائم دو ڈگریز کر سکتے ہیں جا نہیں کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب کچھ دوست جو ہے وہ فنانچل پرابلم آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے فنانچل پرابلم کی وجہ سے دوست انٹر کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بی اے کر کے چھوڑ دیتے ہیں بیچلر بھی کام بغیرہ پر چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس اپرچنیٹی نہیں ہوتی فنانچلی آپ اتنے نہیں ہوتے کہ سٹرانگ بھو کر سکتے ہیں ریگولر آپ کو پتا ہے یونیورسٹیز کی جو ایڈوز بغیرہ کچھ جاتا ہی ہوتے ہیں تو اگر آپ کو فنانچل کی پرابلم ہے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی سیکنڈ پارٹیوشن پڑھا رہے ہیں جو کوئی اور دوسرا کام کر رہے ہیں تو آپ کو میں مشکلہ دوں گا کہ آپ پرائیویٹ کسی یونیورسٹی سے سرگوٹہ یونیورسٹی ہوگی پجاب یونیورسٹی ہوگی بہاو دین جکریہ یونیورسٹی ہوگی ان کی ایڈمیشنز ہر سال جاتے ہیں پرائیویٹ تر پر آپ کو جسٹ داخلہ بیجنا ہوتا ہے آپ نے بکس لے کے تھوڑی بھوچ جتنا بھی آپ کار سکتے ہیں تو ہی تیاری کریں اور پیپر اٹینڈ کریں اور آپ بجائے اس کے کہ اپنی تعلیم کو سکپ کر دیں فنانشل پرابلم کی وجہ سے یا کسی کام میں بیزی ہونے کی وجہ سے روزکار کی وجہ سے تو آپ پرائیویٹ تو کمز کم ایڈمیشن بھیج کے پیپرز دے لیں کوئی نہیں سپلی آ جاتی ہے پھر آ جاتی ہے آخر ایک نئے دن کلیر ہو جائے گی تو آپ کو پیرا ماسٹر ہو جائے گی تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ماسٹر کرنے کا ضرور فائدہ ہوگا تو اس طرح یہ آپ کرسنے ہیں اور ایک کوئسٹن جو بہت بہت زیادہ آ رہا تھا اس کا میں نے بہت زبردست قسم کے ویڈیو اپلوڈ پہلے بھی کر رہے کے میرے چینل پر موجود ہے کہ گورنمنٹ یونیوریسٹی کو پریفر کرنا چاہیے اگر پھر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی کوئی سمجھ نہیں آرہا کوئی بات تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کی ہر کمنٹ پڑھتا ہوں اور ہر کمنٹ کا ریپلائی کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہر کمنٹ کا ریپلائی کیا ہوا ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ کر فارم کر سکتے ہیں آپ کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں آپ کو گورنمنٹ یونیوریسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا پریویٹ یونیوریسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو ایک کوئی 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 امید نہیں ہوگا اگر ہوگا تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کر دوں گا تو دوستوں ساتھ ساتھ ہماری یہ جو ڈسکسشن کا سلسلائج ہمارے جاری لے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے سوشل میڈیا پر جو بھی آپ کے پاس اکاؤنٹس ہے تاکہ آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کا فیدہ ہو سکیا اور ہماری جو معلومات ہے وہاں تک پہنچ دی رہے اگر آپ مجھ سے مستقل طور پر کونٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو نیچے ریڈ کلوب نے سبسکرائب لکھا ہوا ہے سبسکرائب پر کلک کر کے بیل لائکن آئے گا بیل لائکن بھی پریس کر دیں تاکہ میں آپ کو نوٹیفکیشن بھیجتا رہا ہوں اور یاد رہے گی سبسکرائبشن چارجز کوئی نہیں آئے یہ بلکل فری ہے اور اگر پسند آر یہ ویڈیو تو لائک کر دیں ہماری آف سا رف سا ہی ہو جائے گی آپ کا کوئی خرچہ اس میں نہیں ہوگا اس کے بعد جو کوئیسٹن بڑھتی ہوگی تو وہ ڈیلی ویجز پہ ہوگی تو اس کا کیا بینی پھٹس ہے اور کیا ان کے سیڈیفکٹس ہیں یہ بھی میں آپ کو ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں تو آپ میرے ساتھ ویڈیو رہے گیا تو انشاءاللہ نیچسٹ ویڈیو جو میری آئے گی اس ٹپک پہ آئے گی پھر حال آپ کے جو بہت زیادہ کوسٹنز تھے وہ میں سمجھتا ہوں جواب آپ کو مل چکا ہوگا اگر آپ کا بھی کوششن نہیں جب مجھے کمنٹ پاکس میں بتائیں اور میں آپ کو انشاءاللہ ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا فلحال مجھے اس ویڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ پھر ملے گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ